پاکستانی ادکارہ ہانیہ آمیر نے اپنی سہیلی اور گلوکارہ ماریا اونیرہ کے ہمراہ آرمی شہر تیافتہ گلوکارہ بلی آئیلش کے گانوں پر دلچسپ تفسرہ کرتے ہوئے وڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنا دی ہانیہ آمیر اپنے منفرد انسٹرگرام کانٹینٹ کے سبب نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بے انتہا پسند کی جاتی ہیں کیونکہ ان کا کانٹینٹ صرف اور صرف انٹیٹینمنٹ پر مبنی ہوتا ہے ادکارہ گھومتی پھرتی ناشتی گاتی اور مزاہیہ باتیں کرتی ہیں اور اپنے ہر دن کی مصروفیت کو اکثر و بیشتر تصویر کی صورت میں پوسٹ کرتی ہیں ادکارہ نے انسٹرگرام پر ایک وڈیو جاری کی ہے جس میں وہ اپنی سہیلی اور گلوکارہ کی ساتھ سوفے پر بیٹھی معروف گلوکارہ بلی آئیلش کے دس گانوں پر اپنا رد عمل دی رہی ہیں وڈیو کے آغاز میں ہانیہ آمی نے ماریا انہیرہ کو آواز دے کر بلائیا کہ ماریا ہم انتظار کر رہے ہیں اور پھر بتایا کہ بلی آئیلش کی آلبم سترہ مائی کو ریلیز ہوئی اور ماریا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں میں ایک ساتھ سنیں گے سترہ مائی کو جب میں نے ماریا کو کال کی کہ تم کہاں ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو انتھیا گلی میں موجود ہے اس پر دونوں نے کہکہ لگانے کے بعد بلی آئیلش کا حالیہ ریلیز ہونے والا گانہ ہٹ می ہارڈ اینڈ سوف لگایا اور دونوں اس کو سننے لگے ہانیہ آمی اور ماریا پوری ویڈیو میں بلی آئیلش کی آلبم ترتیب بار سنتی گئیں اور اس پر ساتھ ساتھ تفسریں بھی کرتی گئیں ان گانوں میں شامل تھا لنچ برڈ آف فیدر لامو دی ماوی دا ڈائنر بلو دا گریٹسٹ اور وائر فلاور گانے سنتے ہوئے کہیں ہانی آمیر پور جوش نظر آئیں تو کہیں خوف زدہ اور ایک گانے کو سنتے ہوئے ہانی آمیر آپ دیدہ بھی ہو گئیں یوٹیوب پر چلنے والے ان گانوں کے بیچ میں اشتہار آیا اور وہ اشتہار ہانی آمیر ہی کا تھا اس اشتہار کو دیکھ کر ادھکارہ خوشی سے جھوم اٹھی